اسلام علیکم ناظرین میں رہا تائرلین آزربائیجان باقو سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کا جو ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر پانچ ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا گائی لائن دیں گے آزربائیجان لینگویج کے بارے سے تو لیکن اس سے پہلے چند باتیں کہ جو بھی دوست یہاں آ کر بزنس کرنا جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام نہیں آ کرنا چاہتے تو پلیز یہ جو گلی مولے کے اندر ایجنڈر بیٹھے میں ان سے تھوڑا سا اتناب کریں کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور فرانڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس بندے کے ساتھ آپ کام کریں جس کا کوئی پنیابی مماری کہتے ہیں نڈی ڈٹا جی نا جس کا کوئی یہاں پہ کوئی سیٹ اپ ہو جس کی کوئی فیملی ہو جس کا کوئی سسٹم ہو یہاں پر اور وہ پرانا اور وہ ہر چیز کے ابھور اصل اس کو ہو دیکھیں فیس اگر آپ دینی ہے آپ نے تو کام تو اچھا کرائیں نا تو آتے ہیں آپ لوگ لینگویج بلاس کی طرف تو آج ہم پڑھ رہے ہیں پیمائش جیاں امائشیں جس میں پیمائشیں کے دوران جو چیزیں جو یوز ہوتی ہیں ہم اس کے باڑے میں پڑھیں گے تو بڑا جیاں بڑا بویوک بویوک بگ انگلیش میں بگ انگلیش میں بولے تو بگ تو اس کے علاوہ گیرہ دیرن دیرن بیپ بیپ دیرن اس کے علاوہ تنگ دار دار ناروگ پنگو ناروگ انگلیش میں کہتے ہیں اور آگری میں دار کہتے ہیں دار اس کے بعد ہے لمبا اوزون اوزون لمبے میں کہتے ہیں اوزون لون انگلیش میں لون آگری میں اوزون اسی طرح چھوٹا چھوٹا کیچک کہچک ان کی شہر کی زبان ہے لیکن ان کی گاؤں کی جو زبان ہے اس میں بالا جا وہ میں نے نہیں لکھائی کہ بالا جا وہ آپ ذہن میں رکھ لیں بالا جا اور انگلیش میں سمال سمال بالا جا کےچک اس کے علاوہ تال یعنی کہ دراز لمبا اس کو یہ کہتے ہیں ہندور ہندور جی ہاں تال کو کہتے ہیں ہندور اس کے علاوہ ہے گاڑا گاڑا کالن کالن گاڑا کہتے ہیں کالن تھک کالن پتلا نازک ہم اردو میں اس کو نازک بولتے ہیں ویسے نارمل کچھ چیز بہت اگر پتلی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت نازک ہے ٹھیک ہے پتلے کو یہ کہتے ہیں نازک تھن انگلیش میں تھن تو اسی طرح چوڑا گینش وائد گینش جیاں بڑا بویوک گہرہ تیرن تنگ دار لمبا ازن چھوٹا کچک بالا جا دراز ہندور گاڑا کالن پتلا نازک چوڑا گینش اسی طرح میں نے کچھ یہاں بہت تھوڑا سا پلاس کیا ہے ذائقے کو ذائقے کو ذائقے کو تھوڑا پلاس کیا ہے کڑوا آج جے آج جے کڑوا آج جے آج جے جیہاں بیٹر جیہاں انگلیش میں بیٹر اسی طرح تازہ تازہ کو یہ تازہ کہتے ہیں تازہ کو یہ تازہ کہتے ہیں فریش تازہ نمکین دوزلو نمکین دوزلو نمکین کو کیا کہتے ہیں دوزلو نمکین کو دوزلو اسی طرح سارٹی جس طرح سالک کہتے ہیں نمک کو سارٹی نمکین گیاں کھٹا ترش یہ بھی ہماری اپنی زبان کے لافظ ہے ترش ترش کھٹا ترش سو مٹھا شیرین شیرین یہ ہماری بھی زبان بھی زیادہ لافظ جانے وہ یونز ہوتے ہیں آستہ آستہ آپ کو سمجھا جائے گی مٹھا شیرین سویٹس شیرین کڑوا آج جے تازہ تازہ نمکین دوزلو کھٹا ترش میٹھا شیرین آج یہ تھوڑی مختصر کلاس نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ویورز بہت کم ہو گئے کلاسز کے شاید سیادہ لمبی کلاس دنے سے ویورز کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کترہ کترہ بن گئے کترہ کترہ جو ہے وہ دریاء بنتا ہے اس لیے روز کی کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ آپ جب تیس چالیس کلاسیں جب پڑھ لیں گے تو آپ کو آزربائی جان کی یہ لینگویج ہے اس پر کافی زیادہ آر ایڈی ابو راسل ہو چکا ہوگا اور آپ کافی زیادہ سمجھ جائیں گے تھوڑی ویکیبلری پڑھنے کے بعد کچھ کلاسز ویکیبلری پڑھنے کے بعد میں فکریں بنانا بھی سکھا ہوں گا جس سے آپ کو یہاں بولنے میں آسانی ہوگی ابھی فکریں اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ تھوڑی سی ویکیبلری انڈرسٹینڈ ہو جائے آپ کو یاد ہو جائے تاکہ جب ہم ان فکروں کے اندر ویکیبلری ڈالیں تو ایزی لی آپ اس فکرے کو بنا بھی سکیں پڑھ بھی سکیں سمجھ بھی سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے اس کو سکس بیپ کریں اور اور دوستوں کو شیئر بھی کریں تھینکیو اللہ حافظ